ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں کوئی خوش نصیب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کی عذاب سے بچ جاتا ہے اور وہ قبر کے تکالیف سے بچ جاتا ہے قبر کے حساب و کتاب سے بچ جاتا ہے اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب سے بھی محفوظ ہو جائے جو اس ماہ مبارک میں انتقال کرے اب بتائیں جب اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑے تو فرض کا ثواب ملے کوئی فرض پڑے تو ستر فرائض کے برابر اللہ ثواب اتا فرمائے اگر کوئی صدقہ ایک روپیہ دے تو ستر روپے اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب اتا کرے یعنی نیکیاں بڑھ رہی ہیں عجر بڑھ رہا ہے ثواب بڑھ رہا ہے اور پھر اس کی راتیں بے مثال اس کے دن بے مثال ہر ساعت دعائیں قبول ہو رہی ہیں بستر پہ سو رہے ہیں تو بستر مغفرت کی دعا کر رہا ہے کپڑے پہن رہے ہیں تو کپڑے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں دسترخان پر افطار کے وقت تو بیٹھ رہے ہیں تو دسترخان دعا کر رہے ہیں فرشتے ہماری دعاوں پہ آمین کہہ رہے ہیں فرشتے ہمارے لئے مغفرت کی دعایں کر رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہے یعنی اس کی فضیلت بیان ہی نہیں ہو سکتی حضور علیہ السلام نے بس اتنا کہہ کر امت کے عقل مندوں کو بتا دیا کہ ماہ رمضان کیا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت بتا چل گئی وہ تمنا کرے گا کہ کاش پورے سال کو رمضان شریف کر دیا جائے یعنی مہینہ رمضان شریف کرنو بلکہ سہال ہی رمضان شریف میں تبدیل ہو جائے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا